جیشن دوستو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈی آر ڈیو سیپٹم نائن اے اینڈ اے اونلائن فرم دو جاؤں گی اس کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایک کر کے پوری جانکاری دینے والا ہوں دوستو جانکاری دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو سیئر بھی کر دیجئے تاکہ یہ جانکاری ان سبھی لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو لوگ اس میں اپلائی کرنے کے لئے الیجیبل ہے تو چلے دوستو اب جانتے ہیں دوستو ابھی جو ویب سیٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو اسی ویب سیٹ کے مادیم سے یہ فرم فلپ کیا جائے گا اور اس ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے دسکرسن میں دینے والا ہوں آپ کو ویڈیو کے دسکرسن میں جانے اور اس لنک کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرتے ہیں یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اب جو اس ٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس ٹیپ آپ کو فولو کرتے جانا ہے تو آپ کو یہاں پر آنا ہے اور نوین ریجسٹرسن یعنی کہ نیو ریجسٹرسن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جہاں پر آپ کو کچھ اسٹرکسن دیئے گئے ہوئے فوم فیلپ کرنے سے پہلے تو آپ کو ان کو اسکول کرتے ہوئے نیچ اونا ہے اور نیچ اونا کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو پروسیڈ کے اوپر کلک کرنے ہیں اور پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جہاں پر آپ سے پوچھے جا رہا ہے قیڈیٹ نیم یعنی کہ یہاں پر آپ کو اپنا نیم فلپ کر دینا ہے اور یہ نیم آپ کو دسوی کے جو مارکشیٹ ہے اس کے انصار بھرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر پرانام فلپ کرنا ہوگا اور پھر اس پورے نیم کو آپ کو دوبارہ سے فلپ کر دینا ہے یعنی کہ دوبارہ سے بھر کر کے کنفرم کر دینا ہے پھر یہاں سے آپ کو اپنی date of birth select کرنی ہے آپ کو یہاں پر پہلے اپنا month select کرنی ہے پھر یہاں سے آپ کو اپنا birth year select کرنی ہے اور یہاں سے day select کر لینی ہے پھر آپ کو سیم طریقے سے اپنی date of birth پھر سے confirm کرنی ہوگی دوبارہ سے select کر کے تو یہاں پر میں پھر سے اس کو select کرتا ہوں اور یہاں پر fill up کر دیتا ہوں اب کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا gender select کرنا ہوگا آپ male ہو یا فرح female ہو پھر آپ کو اس کو دوبارہ سے re-enter کرنا ہوگا تو میں اس کو re-enter کر دیتا ہوں اب آتا ہے mobile number یہاں پر آپ کو اپنا working mobile number دینا ہے میں یہاں پر ایک random number دینے والا ہوں جو کہ میرا person number نہیں ہے تو میں آپ سے request کروں کہ آپ اس number پر call مت کیجئے گا اب اس number کو آپ کو دوبارہ سے select کر کے یہاں پر confirm کر دینا ہے اب آپ کو یہاں پر اپنی email id بھڑنی ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کو اپنی working email id بھڑنی ہے working email id سے مطلب ہے کہ آپ اس email id کو جب چاہو open کر کے دیکھ سکو اس کے بعد دوستو آپ کو اس email id کو دوبارہ لکھ کر کے confirm کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کی category پوچھ جا رہی ہے آپ کی category کیا ہے آپ کو یہاں پر select کر لینی ہے آپ obc ہو st st ہو یا پھر unregard ہو تو یہاں پر میں select کر لیتا ہوں اب جیسے ہی آپ یہاں پر select کرو گے تو یہاں پر آتا ہے you have selected scheduled cost st category تو آپ کو اس کو ok کر دینا ہے اب جیسے آپ یہاں پر ok کرو گے تو آپ یہاں پر آپ کو certificate number دینا ہوگا دوستو یہ certificate number st st اور obc category کو ہی دینا ہے اور جو unregard category ہے ان کو اس کو دینے کیا آ سکتا نہیں ہے یہاں پر آپ کو issue date ڈالنی ہے کہ کب آپ نے یہ اپنا certificate issue کر آیا ہے تو آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح interface ہو جائے گا اب نیچے ہے sub category category آپ کی سب category کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے government observant یا پھر ex-service man person with disability تو جو بھی آپ اس میں سے ہو وہ آپ کو select کر لینا ہے تو یہاں پر آپ کی جو بھی category آتی ہے وہ ہی آپ کو select کرنی ہے نہیں تو آپ کو اس کو خالی چھوڑ دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ آوگے تو دیکھو گے do you belong to minority community کیا آپ minority community سے belong کرتے ہو اگر کرتے ہو تو yes نہیں تو آپ کو no کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آتا ہے do you belong to following category کیا آپ ان میں سے کسی category سے belong کرتے ہو جیسے کی ڈوم ایسائلن جمعو اینڈ کسی میٹ ڈیوڑنگ ایک ایک انیس ساسی سے لے کر اکتیس بارہ انیس سنی ایسی تو یہاں پر آپ کو اگر کرتے ہو yes نہیں تو no کر دینا ہے اب آتا ہے photograph یہاں پر آپ کو choose file پر click کر کے اپنا photograph upload کرنا ہوگا اور جو آپ کے photograph کا format ہے جی پی جی کے اندر ہونا چاہیے یہاں پر میں ایک random image upload کرنے والا میں اس کو select کرتا ہوں اور open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد آپ کا image یہاں پر آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو signature upload کرنا ہوگا آپ کو choose file کے اوپر click کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ کا signature ہے وہ آپ کو یہاں پر upload کر دینا ہے تو چلی میں اس کو select کرنا اور open کر لیتا ہوں تو یہاں پر آتا ہے 20 سے 35kb کے بیچ ہونا چاہیے تو چلی میں اس کو select کر لیتا ہوں اور اس کو open کرتا ہوں اور open کرنے کے بعد آپ کا signature یہاں پر آ جائے گا اب security code یہاں پر دیا ہے 11 plus 75 تو جتنے ہوتے ہیں آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے پر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جتنی بھی جانکاری آپ نے یہاں پر بھری ہے وہ آپ کو ایک بار اچھے سے چیک کر لینے کہ کہیں یہ پر کوئی مشٹیک تو نہیں ہے اگر لگتا ہے کہ کوئی مشٹیک ہے تو آپ کو صحیح کر لینے نہیں تو آپ کو نیچے آنے تو ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گا ریجسٹر سکسیسفلی ایمپوٹینٹ یہ اور یوجر آئی ڈی یہ اور پاسورڈ یہ آپ کو آپ کے یوجر آئی ڈی اور پاسورڈ مل چکا ہے ساتھ ہی آپ کو ای میل اور میسیج کے ماردین سے جانکاری بھیج دی گئی ہوگی تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اکے کر دینا ہے جیسے آپ اکے کرو گے تو آپ پھر سے ہوم پیج پر آ جاؤ گے یہاں پر آپ کو اپنی یوجر آئی ڈی بھڑھنی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو اپنی جو پاسورڈ ہے وہ فلپ کرنا ہے اور جو سیکیورٹی کوڈ ہے یہ ڈال کر کے یہاں پر آپ کو لوگن کر دینا ہے اب لوگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا جیسے کہ اب آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو یہاں پر آپ سروعات میں دیکھ سکتے ہو کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ سے کیا الیجیبلٹی مانگی ہے سبھی پوشٹ کی لیجیبلٹی یہاں پر دی گئی ہے تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو نیو اپلیکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا جو آپ نے ریشٹرسن کرتے سے جانکاری بھڑی تھی کچھ جانکاری یہاں پر پہلے سے موجود ہے اور کچھ جانکاری ابھی آپ کو یہاں پر بھڑنی ہوگی جسے کہ آپ پر دی ہے identity proof تو آپ کو اس میں select کر دینا ہے کہ آپ کونسی ID دینا چاہتے ہو پینکارڈ پاسپورٹ وہٹر ایڈی ہے جو بھی آپ کے پاس ان میں سے ID ہے وہ آپ کو select کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کا جو بھی نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پر fill up کر دینا ہے father name آپ کے پتر جیدہ کیا نام ہے وہ آپ کو یہاں پر fill up کر دینا ہے اور یہ بھی آپ کو 10th کی مارکشیٹ کے نصاری بڑھنا ہوگا اس کے بعد آتا ہے مدر نیم یہاں پر آپ کو اپنی ماتا جی کا نام دینا ہے اور یہ بھی دسوی کے مارک شیٹ کے نصاری دینا ہے ہوا نیسنلیٹی میں آپ کو انڈیا نہیں لانے دینا ہے پھر یہاں پر آتا ہے الٹرنیٹ فون نمبر دوستو یہ نمبر آپ نے پہلے براتہ ریشنل کرتے وقت اگر اس نمبر کے علاوہ آپ کو یہ نمبر بھی دینا چاہتے ہو تو آپ دے سکتے ہو اور اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہو فیجیکل میجرمنٹ آپ کی ہائٹ کتنی ہے وہ آپ کو یہاں پر سینٹی میٹر کے اندر دینی ہوگی اب آتا ہے ویٹ آپ کا ویٹ کتنے ہے وہ آپ کو یہاں پر کلو گرام کے اندر دینا ہوگا تو چلیے یہ میں نے فلپ کر دیا ہے اب آتا ہے ویجیبل ایڈنٹی فیکیشن مارک دوستو اگر آپ کی بوڈی پر کوئی ایسا چین ہے جس سے آپ کی پہچان ہو سکتی ہے تو آپ کو اس چین کو یہاں پر لکھ دینا ہے میں ابھی یہاں پر نل لکھنے والا ہوں کیونکہ میری بوڈی پر کوئی مارک نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے آنا اور آپ یہاں پر دیکھو گے کورسپونڈس ایڈرس یعنی کہ پرزینٹ ایڈرس تو یہاں پر آپ کو اپنے پرزینٹ ایڈرس کی جانکاری فلپ کر دینا ہے جو بھی آپ کا پرزینٹ ایڈرس ہے اگر آپ کا ایڈرس تھوڑا لگے تو آپ کو ایڈرس لائن 2 کا استعمال کر لینا ہے پھر آپ یہاں پر دیکھوگئے اپ کو اپنی اسٹیک سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جس بھی اسٹیک سے سو rank کا فلپ کر دیں وہ اسٹیک آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے آپ کی دینے کے بعد اس طرح آپ دیکھوگے پرمنینٹ ایڈرس تو آپ کو اس کے اپنی پر over click کر دینا ہے click کر تا ہی آپ کے اس طرح ایڈرس کی جانکاری اس طرح آ جائے گی آپ کو دوبارہ بھڑھنے کے آسکتا نہیں پڑے گی پھر اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی جانکاری آپ نے اس section کے اندر بھری ہے وہ آپ کو ایک بار اچھے سے چیک کرنے ہی اور چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ security code ڈال کر کے save and continue کے اوپر click کر دینا ہے اب save and continue کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی qualification کی جانکاری آ جائے گی سب سے پہلے یہاں پر دیا ہے applying for post یعنی کہ کس post کے لئے آپ apply کر رہے ہیں وہ post آپ کو یہاں پر select کر لینی ہے تو آپ کو یہ پہلے چیک کر لینے کہ آپ کی جو qualification ہے وہ کس post کے لئے eligible ہے اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پر وہ post select کرنی ہے تو چلے میں اسٹرنگرہ پر grade to select کر لیتا ہوں اب select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ok کرنا ہے اب ok کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھو گے qualification کی جانکاری تو یہاں پر سب سے پہلے دیا ہے 10th تو mode of qualification آپ کی qualification کا mode کیا تھا regular یا فی distance یہاں پر میں regular select کر لیتا ہوں distance کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے private کی ہو دسلی اس کے سامنے subject کے یہاں پر note available آ جائے گا role number آپ کا کیا تھا وہ آپ کو یہاں پر fill up کر دینا ہے تو چلے میں اس کو fill up کر دیتا ہوں institute board آپ نے کس board سے اپنی دسلی پاس کی ہے وہ board آپ کو یہاں پر fill up کر دینا ہے اب آتا ہے آپ کا year of passing آپ نے کس year کے اندر اپنی دسلی پاس کی ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے maximum marks چاہے آپ CGPA کے اندر ہو یا صرف normal marks ہو آپ کی maximum marks کتنے تھے تو یہاں پر UP board میں 600 ہوتا ہے 10th کے اندر اس میں سے آپ کو کتنے پرابت ہوئے تھے وہ آپ کو یہاں پر بڑھ دینا ہے اور پھر جو آپ کی percentage ہے وہ آپ کو یہاں پر بڑھ دینا ہے اس کے بعد آتا ہے 12 یہاں پر آپ کو select کر لینا regularity یا پھر distance جو آپ کے subject ہے وہ آپ یہاں پر fill up کر سکتے ہو میں یہاں پر PCM لکھنے والا physics chemistry math اس کے سامنے duration of course یہاں پر جو آپ کا course ہے یہاں پر بھی آپ کو note available لکھ دینا ہے یا پھر آپ یہاں دو year بھی لکھ سکتے ہو چونکہ آپ کی دو سال لگتے ہیں آپ کے 10 سے 12 میں پہنچنے میں اس لیے آپ کو یہاں پر 2 سال لکھ لینا ہے roll number کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو چلی یہ roll number یہاں پر میں fill up کر دیتا ہوں کس board سے کی ہے وہ آپ کو یہاں پر fill up سیم طریقے سے بڑھ دینا ہے کس year کے اندر آپ نے pass کی ہے وہ آپ کو یہاں پر بڑھ دینا ہے پھر آتے ہیں آپ کے maximum marks کتنے میں سے ہوتے ہیں تو یہاں پر up board میں 12 میں maximum marks 500 ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ کو کتنے پرابت ہوئے تھے وہ آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اور آپ کی percentage کتنی تھی وہ آپ کو یہاں پر mention کر دینا ہے تو چلی میں randomly ایسا ہی percentage یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نیچے ہوگے تو دیکھو گے additional qualification accept above atric کی ہو گیا تھا یعنی کہ جو اوپر جانکہ لکھی ہے اس کو چھوڑ در کے اگر آپ یہاں پر الگ qualification دینا چاہتے ہو تو وہ یہاں پر آپ کو دے دینا ہے select کر لینا کہ آپ کے پاس کونسی qualification ان میں سے جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہو تو اگر آپ other پر click کرتے ہو تو other پر آپ کو click کر کے اپنی other qualification دے دینا ہے پر میں یہاں پر graduation select کر لیتا ہوں دوستو یہ انہی کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی الگ qualification ہے یہ تبھی بڑھنی ہے اس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے یعنی کہ preference دی جا سکتی ہے ویسے یہ جروری نہیں ہے graduation آپ کے پاس ہو کیونکہ اس میں کسی بھی post پر graduation کی ہو گیا تھا نہیں مانگی name of course کیا تھا وہ آپ کو یہاں پر بڑھ دینا ہے status کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر دینا ہے complete ہو چکے یا پھر ابھی بھی آپ graduation کے اندر ہو اس کے سامنے date of passing آپ نے کس date کے اندر پاس کی ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے تو چلیئے میں select کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو تو آپ کے جانکاری بھرے جائے گی اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور جانکاری دینا چاہتے تو آپ plus click to add qualification پر click کر کے اور بھی دے سکتے ہو اب یہاں پر دیکھو گے آپ exam city preference یعنی کہ آپ کی city کو exam کے لیے کتنی زیادہ preference دینا چاہتے ہو تو یہاں پر کچھ city ہے جس کو آپ اپنی من مرجی سے select کر سکتے ہو تو چلیئے میں یہاں سے select کر لیتا ہوں اور second preference میں یہاں پر میں infall sorry itanagar اور تیسری جو ہے میں یہاں پر govati select کر لیتا ہوں یہ میں ایسے randomly بھر رہا ہوں ٹھوٹ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے اپنے بڑھنا ہے یہاں پر دوستو آتا ہے security code اب یہاں پر آپ کو security code ڈالنا ہے اور ڈالنا کے بعد آپ کو save and continue کے اوپر click کر دینا ہے اور پھر بھی آپ کو ایک بار جانکاری چیک کر لینا جو جانکاری آپ نے document سے یہاں پر آپ کو کچھ upload کرنے ہوگے جس میں کیا آپ کا age proof and fear 10th or equivalent یعنی کہ آپ کو اس کی mark fit upload کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ کو choose file کے اوپر click کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ کی age proof and er 10th or equivalent یعنی کہ دستو کی mark city بھی آپ یہاں پر upload کر سکتے ہو تو آپ کو جہاں پر بھی file ہے وہ select کر لینا ہے اور آپ کی file کا format jpg کے اندر ہونا چاہیے اور size پچاس سے 100kb کے بیچ ہونا چاہیے تو یہاں پر میں ایک random image upload کرنے والا ہوں تو چلے میں یہاں پر اس کو select کر لیتا ہوں اور open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد آپ کا image یہاں پر آ جائے گا mark fit کا آپ کو یہاں پر original mark fit کی جو color photocopy ہے وہی upload کرنی ہوگی اب آتا ہے eeer یعنی کہ 12 اب یہاں پر آپ کو 12 کی جو mark fit ہے وہ upload کرنی ہوگی تو آپ کو choose file پر click کرنا ہے اور جو آپ کی qualification کا certificate ہے وہ آپ کو upload کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو کیا کرنا ہے آپ کو continue کے اوپر click کر دینا ہے اب جیسے آپ continue کے اوپر click کرو دے تو آپ کے سامنے آپ کے phone کا preview آ جائے گا آپ یہاں پر اپنی دوارہ بھری گئی سبھی جانکا چیک کر سکتے ہو کہ کہ کہیں پر کوئی mistake تو نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی mistake ہے تو ابھی بھی آپ اس کو صحیح کر سکتے ویبسٹ تو یہاں پر اگر آپ دینا چاہتے ہو تو آپ کو yes کرنا ہے نہیں تو آپ کو no کر دینا ہے چلی میں یہاں پر yes کر دیتا ہوں اب yes کرنے کے بعد یہاں پر declaration دیا ہے آپ کو اس کو آئی اگری کے اوپر click کرنے اور جو یہاں پر security code دیا ہے یہ آپ کو fill up کر دینا اور fill up کرنے کے بعد آپ کو finalize continue کے اوپر click کرنا ہو پر میں fill سے آپ سے ایک بار کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو جان کار اچھے سے check کر کر کے تب اس کے اوپر click کرنا ہے اگر آپ کو لگتے کہ کوئی جان کار غلط ہے تو پر click کر اور پھر جو آگے کا process ہے وہ سب بھٹی وں کے اندر جتنے بھی form نکل پر سیم رہت ہے وہ اوپر اوپر جیس بھی مادین سے اپنی application سی جمع کرنا چاہتے ہو select کر لینا ہے چاہے card ہو چاہے net banking ہو اور پھر آپ کو جمع کر دینا ہے سکو کنٹرون پی کر کر سکتے ہو اور چاہے تو اس کو سکیم سوٹ بھی لے سکتے ہو اگر آپ موبائل سے چلا دوستو اس ویڈیو کو لائک سیئر اور ساتھ ساتھ گیان دے ہوسٹ یوٹیوب چینل کو سفزائل کر لے اور سفزائل کر نے کے بیل کے آئیکن کو دبا دے تاک آپ کو آگے آنے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سکتے پہلے مل پائے جے دوست سکتے